کہ اخلاق و کردار کو برقرار رکھنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھ لائی کہا اللہم مہدینی بی احسن الاخلاق اے اللہ میں تُس سے سوال کر رہا ہوں اچھے اخلاق کی اچھے کیریکٹر کی اچھے اخلاق و کردار کو اپنے اندر اپنانے کی اللہ تُس سے دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ہمیں تعلیم دی اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کا ظاہری صرف خوبصورت نہ ہو بلکہ انسان کا باطن اخلاق و کردار بھی درست ہو جائے تُنہے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے تیرا شکر ہے پروردگارہ تُنہے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے جس طرح سے تُنہے ظاہر میں مجھے اللہ اچھا بنایا بہتر بنایا ہے پروردگارہ میرے اندر کی حالات کو بھی تو درست کر دے یہ دعا ہمیں یہ پیغام اور یہ میسیج دے رہی ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں یا لا شعوری طور پر اگر ہم نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اس دعا کی معنویت اور اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دعا اخلاق و کردار کے تعلق سے کس قدر دلالت کر رہی ہے اور انسان کو کس قدر اچھے اخلاق و کردار اپنانے ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنانے کی انسان کو پیغام دے رہی ہے تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اسلامیہ کے اندر اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی اس قدر تعلیم دی کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے مدت کے اندر صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی اخلاقی تربیت ایسی تربیت مختصر سے مدت میں آپ نے ان کی اخلاقی تربیت کی کہ الحمدللہ دنیا کے اندر مختصر سے مدت میں انہوں نے اپنی اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے اسلام کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچا دیا مکمل کر دیا انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک تو یہ کون سی چیز تھی یہ اسلام کے اندر اخلاق حسنہی کی وجہ سے اس قدر وہ لوگ آگے بڑھے اور کامیابی کے منازل کو انہوں نے تیہ کیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے